موسیقی جو آستین سلائی لگا کے لگاتے ہیں تو اب ہاں آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم کس پرکار لگاتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو ہمیں سب سے پہلے اپنی یہ بازو ہیں دونوں یہ اٹھا کے ادھر رکھ دینا ہے اور اس کو نیٹ کو اپنی نیٹ کی جو ہماری آستین ہے اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد میں ہمیں اپنے سب سے پہلے کے نیچے اپنی بازو رکھنا ہے اس طرح سے اس پرکار ہم نے تھوڑی نیٹ بڑھتی کاٹ رکھی ہے اس کی کہ اس لیے ہمیں لوس یا ٹائٹ کرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک سلائی لگا کے اس کو روک دیں گے اگر آپ اس میں سلائی اس کو لکال دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس میں آپ سلائی اس میں لگی رہنے دیں گے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے تو چلیے ہم اس کو سب سے پہلے یا اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس سلائی کو اسی پرکار ہمیں اپنی دوسری بازو کو یہاں بچھا دینا ہے اور اسی پرکار اس پر سلائی لگا دینا ہے اسی پرکار ہم اس میں سلائی لگا دیں گے یہاں سے اپنی جالی کو ملاتے ہوئی چلیں گے ایسا نہ ہو کہ چھوٹی یا بڑی ہو جائے کیونکہ کنار برابر سے ملا کے چلیں گے اب ہمیں یہاں سلائی لگا دینا ہے اس کے اوپر اوپر والی سیڈنم سلائی لگا کے اس طرح سے روک دیں گے ایک چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ اس میں یہاں پر کوئی جھول وال نہیں ہونا چاہیے اس کو ساپ کر لیں اس طرح سے بالکل تو سلائی لگاتے چلیں گے اس پر کار جو اگر ہماری جالی کے تھوڑی بہت لکل جاتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے سیڈ کر لیں کیوں ہماری جو مین حصہ آئے وہ نیچے والی بازو کا کٹ ہو گا ہے اب ہمیں اس پر بھی اپنے سلائی لگا دینا ہے مگر سلائی اتنی چوڑی ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنا یہ بازو چڑھا آئے اپنی کرتی کے اوپر تو وہ سلائی ہماری چھپ جانا چاہیے مدلہ اس کے کنار پر سلائی ہونا چاہیے پھر بات کو جو ہم لگاں گے وہ آدھا انچی دور پہ لگاں گے چاہیے مڈے چڑھاں گے اب آپ یہ سلائی لگا دینا چاہیے تو لگا سکتے ہیں اور رہن دینا چاہیے تو رہن دی سکتے ہیں ویسے ایسے رہن دنگے تو بہتر رہا کہ وہ اس دین بات کو پہننے ایک بات اوپر نیچے ہو جاتی یہ وہ نہیں ہوئے گی بشرت ہے آپ کا دھانا میچنگ ہونا چاہیے تو سلائی آپ کو ویسی بھی نہیں دکھے گی اب ہم اس کا جیسے نورملی طریقے سے مو لڑتے ہیں ویسی اس کا مو لڑت دین گے اس پر اگار ہم نے اس کا مو لڑت دیا آپ چاہیں تو اس پر شلوار کا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں پٹی پائپن بنا گئے آپ چاہیں تو کوئی گولڈن گگر کی پٹی بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو ہم اپنے چوائس کے انسار اپنے آستین کا مو رکھ لیں گے اور یہاں سے سلائی لگا دیں گے یہ نیٹ کی بازو ہیں اس میں بہت آرام سے سلائی لگانا پڑتی ہے اس طرح سے پیچھے کو اپنے ہلکا سا ہاتھ کا اشارہ کر کے اور اس پر ہم سلائی لگا دیں گے اب رہی آرمول کی بات کہ ہم یہاں پر اس کا آرمول کس پرکار رکھیں تو ہم سب سے پہلے بہت سے لوگ کمنٹس آتی ہے کہ ہمارا موڑا چھوٹا ہے بڑا بیٹ جاتا ہے ہم اس میں کیا کریں تو ہم سب سے آسان و سرل طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو بہت سمپلی کہ جب آپ نے اپنا کورتی کا موڑا ہے اس کو اس طرح سے پکڑیں اور اس کو یہاں سے ناپ کے دیکھ لیں اس طرح سے اور ناپ کے دیکھنے کے بعد اپنے چوک سے یہاں لگا لیں نشان سب سے آسان طریقہ ہے یہ آرمول چڑھانے کا اس سے کوئی نہ چھوٹا یا نہ بڑا کچھ بھی نہیں بیٹھتا ہے اس طرح سے اپنے ناپہ کھینچ کے مطلب اس کو صحیح طریقہ سے کھینچ کے ناپ لیا تو ایک دوسرے کو اوپر چڑھ جا اس طرح سے اور اپنے چوک کا نشان لگانے جیسا ہم نے یہ چوک کا نشان لگا لیا ہے پہلے سے تو اب ہم اس کو سلائی اپنی جو لے کے آئیں گے وہ یہاں پر ہی لے کے آئیں گے اس طرح یہ ہم نے سلائی اس پر لگا دی ہے اب ہم اس پر ایک سلائی اور لگائیں گے اب ہم اسی طرح اپنی وہ والی بازو کر لیں گے تیار اب یہ ہے ہماری دوسری بازو اب اس کو ہم کس طرح سے اپنے سیٹ کریں گے تو ہمارے یہ طریقہ ہے اس بازو پر ہم نے سلائی لگا رکھی ہے اس پر ہم تلہ اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں ہم یہ لگا دیں گے نشان اس طرح سے اور ہم ہی پر ہی سلائی لگا دیں گے ہمیں ایک سلائی اس پر اور لگا دینا ہے وہ سلائی اس لیے لگاتے ہیں اگر آپ کپڑے کی آپ کی آستی نا تو آپ بھلے اس پر ایک سلائی لگا دیں مارنیٹ کی بازو پر اس لیے سلائی لگاتے ہیں بلکہ اسے چٹکنے کا اب ہم دکھاتے ہیں اپنی آستین کو آپ کو چڑھا کے کہ اس کا آرمول کس پرکار بیٹھا ہے ہمارے اس نشان لگانے سے کس طرح بیٹھا ہے وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہم اپنا مدہ چڑھانے والے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس ٹیم ناپ کے دیکھاتا الٹ کر کے اب یہاں سے اس طرح سے ناپ پر بہارا مدہ برابر ہے اب ہم اس کو اس طرح سے چڑھا لیں گے ہمارے جو مارجن ہے یہ ہم بیک سائیڈ میں اس طرح سے موڑ دیں گے نوک بنا کے اس طرح سے اور اس کو جو ہمارا آستین کا مارجن ہے وہ ہم سامنے میں لوٹیں گے ادھر کو اس طرح سے اس کو نوک بنا دیں گے اور اس کا جوڑوں کا جو سینٹر ہے وہ بلکل ملا دیں گے اور اس طرح سے ہم چڑھا دیں گے اس پرکار آپ چڑھاتے چلیں بلکل صحیح بیٹھے گا ہے مرڈہ ناپنے سے آپ کو کوئی آئیڈیا لگانے کی ضرورت نہیں ہے مرڈہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نشان لگا کے اسی طرح چڑھا ہے یہ دیکھئے اس کی دوکھو بلکل فٹ بیٹھا ہے یہاں پر گئے یہ دیکھئے آپ اس کو کتنا ساپ سترہ مرڈہ بیٹھا ہے کوئی ذرا سی جھول لئی ہیں کچھ نہیں ہے نہ کچھ چھوٹا وڑا گھنی پر بیٹھا ہے بلکل فرس کلاس مرڈہ بیٹھا ہے ادھر سے بھی دیکھئے آپ بیک سائٹ سے تو دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز ہمیں ضرور بتائیں کمنٹس کر کے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینوں سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے ہم آپ کے لئے کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو